اب حیاء صرف ایک لباس کی نہیں ہوتی ہے حیاء عقیدے کی ہوتی ہے اس کے بعد حیاء جو اعمال میں انسان کو ہوں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حیاء اس کی اخلاق میں انسان کی ہو اس کے بعد حیاء جو اس کے معاملات میں ہو اس کے بعد حیاء اس کی عادت اور عطوار میں ہو حیاء ہر چیز کے اندر انسان کی ہوئی عقیدے کی جیسے کہ اگر ایک انسان باہیا ہوں گا اپنے عقیدے میں تو وہ کبھی رب کے ساتھ شرک نہیں ٹھہرائیں گا اس لیے کہ وہ انسان بے حیاء ہے جس رب نے پیدا کیا جس نے جو ہے پیدا کرنے کے بعد ریخ ہمیں عطا فرمایا جو ہمیں زندگی دیتا ہے جو ہمیں موت دیتا ہے وہی ہمیں پالتا ہے اسی نے زندگی اور موت دی اس کو چھوڑ کر آدمی کسی اور کی عبادت کرے یہ بھی تو بہائی کے علامت ہے تو شرک بھی ایک قسم کی بہائی ہے جو انسان عقیدے میں رب نے رب کے ساتھ کرتا ہے تو انسان رب کے معاملے میں باہیا ہو عقیدے کے معاملے میں باہیا ہو اور جب وہ بے حیاء ہو جاتا ہے رب کے معاملے عقیدے کے تو رب کے ساتھ شرک کرتا ہے اور عقیدے کے خلاف کام کرتا ہے تو حیاء صرف ایک چیز میں نہیں یاد رکھی ہاں حیاء لباس کی بھی حیاء ہے دیکھ تو عقیدے کی حیاء یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے توحید پر رہے اور عقیدے کی بہائی ہے کہ اللہ کے ساتھ وہ شریک کرے اور عقیدہ جو اسلام کا اس سے ہٹ کر کام کرے آمال میں انسان کے حیاء ہو عامال کی حیاء کیا ہے کہ انسان وہی عامال کرے جو عامال کو شریعت نے کہا ہے کہ کرنا ہے اور ہر ان عامال سے بچے جن عامالوں سے بچنے کا شریعت نے حکم دیا ہے تو جو انسان شریعت کے مطابق عامال کرتا ہے وہ باہیا انسان ہے اور جو انسان شریعت کے مطابق جو عامال دے گئے ان کو چھوڑ کر اس کے خلاف عمل کرتا ہے تو وہ بے حیاء ہے تو وہ بے حیاء ہے وہ انسان تو عامال کی حیاء بھی ضروری ہے اور عامال کی بہائی سے بھی ہم کو بچنا ہے اسی طرح تیسرے چیز اخلاق میں حیاء اخلاق میں حیاء میں شامل ہے باتشیت کے اندر حیاء کہ الفاظ اچھے ادا ہو بد کلامی نہ ہو گالی نہ دی جائے سخت کلام نہ کیا جائے بری بات نہ کہی جائے دل آذاری نہ کی جائے کسی کو کم تر نہ سمجھا جائے تکبر نہ کیا جائے اخلاق میں حیاء مطلب ہر وہ اچھے اخلاق ایک مومن اپنی نفس میں پیدا کریں گا جو اخلاق ضروری ہے جو اخلاق شریعت چاہتی کہ میں اور آپ ہم نے اندر پیدا کرے اخلاق یہ عادت جس کو ہم کہیں گے عادتیں اخلاق یا صفتیں اچھی خسلتیں تو ہم اپنے اخلاق میں باہیا ہو کہ بد اخلاقی ہم سے ظاہر نہ ہو چونکہ بد اخلاقی بہائی ہو جائیں تو اخلاق میں ہم باہیا ہو ہر کام ہم شریعت کے مطابق کرے اور شریعت نے جتنے اخلاق کو اچھا بتایا ہے ان اخلاق کو اپنے نفس میں ہم دالنے کوشش کریں اور جن اخلاق کو شریعت نے برا کہا ان اخلاق سے ہم بچنے کی مکمل کوشش کریں تو اخلاق میں ہیا ہونا ضروری ہے اسی طرح جو ہے معاملات میں ہیا اور معاملات کی بہائی سے انسان مرچے معاملات میں ہیا کیا ہے معاملات میں ہیا معاملات سے براد یہ ہوتا ہے جو آپس میں انسان ایک دوسرے سے لیندین کرتے ہیں یہ معاملات مختلف ہو سکتے ہیں باتچیت کا لیندین چیزوں کا لندن مال کا لندن زمین کا لندن گھر کا کچھ بھی ہو سکتا ہے تو معاملات کہہ جاتے ہیں انسانوں کی آپسی کام جو ہوتے ہیں تو معاملات میں انسان باہیا ہو کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو میں کسی کو جھوٹ نہ کہوں میں کسی کو دھوکہ نہ دوں میرے وجہ سے کس کی دلازاری نہ ہو میں کسی کے مال کو غلطی سے غبر نہ کر لو میں جو مال کماؤں وہ حلال طریقے سے کماؤں میں حرام چیزوں بچنے کوشش کروں اور معاملات کی بہائی ہے کہ انسان ایسے معاملات کرے جو شریعت اجارت نہیں دیتی ہے لوگوں کو دھوکہ دینا بد اخلاقی ان سے پیش آنا اسی طرح ان کی غیبتیں کرنا ان کی چغلیاں کرنا ان کے سامنے ایک الفاظ دا کرنا پیچھے ایک الفاظ دا کرنا وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنا یہ تمام چیزیں اخلاق کی بہائی ہے اور جب انسان ایسے عامال ایسے معاملات کرتا ہے اور معاملات میں وہ طریقے اپنا آتا ہے جو طریقہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول نے بتا ہے تو وہ معاملات میں بہائی انسان ہوتا ہے اور جب وہ معاملات کو ایسے نہیں کرتا اسے شریعت بتاتی ہے تب ایسا انسان معاملات میں بہائی ہو جاتا ہے تو معاملات کی بہائی اور حیاء اسی طرح لباس کی حیاء یہ بہت اہم